اسلام علیکم میری پیاری فیملی کیا حال جالیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اور مجھے امید آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے تو آج میری اپوائنمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس اور میں نے جانا تھا آئیزنبرگ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے تھوڑا کنی کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ جو ڈاکٹر تھے ہمارے ہمارے شہر میں تو انہوں نے شفٹ کر دیا کہ آپ ادھر جائیں ماں پہ وہ جو کلینکو میں نا ماں پہ سارے جو ہیں نا اوٹوپیڈے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور پھر ہم میں اور میرے میاں ہم دونوں جو ہیں وہ نکلے بیٹے کو بیٹا کہہ رہا تھا ماما میں بھی ساتھ جاؤں گا میں نے کہا نہیں کبھی ایک بار میاں کے ساتھ بھی اکیلے نکلنا چاہیے ہمیشہ بچوں کو ہی لے کے نکلتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت بیدر ہے ہلکی ہلکی سی دھوپ بھی ہے اور دھوپ بھی آ رہی تھی ساتھ چاؤں بھی آ رہی تھی اور سب سے جو پیاری چیز تھی کہ اتنی زیادہ گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی اور یہ میری بیٹی کا فوٹبال گراؤنگ تھا بڑے والے کا یہاں پہ اکثر یہ آ کے فوٹبال کھیلتا ہے تو دیکھیں کلاوڈز کتنے مزے کی ہیں اور بڑے مزے کا ہمارا سفر گزرا جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی مزہ آیا آتے ہوئے تھک گئی تھی نا وہاں پہ ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کیا اور میری پہلے ایکس ری کیے پھر ایم آر ٹی دوبارہ ہوا اور اس کے بعد پھر چیک اپ کرنے کے بعد پھر انہوں نے میری بنداجے جو ہے وہ چینج کی اور اب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوبارہ تری مند کے بعد پھلایا ہے لیکن کافی عرصے کے بعد میں اپنے میاں کے ساتھ جو ہے نا لانگ ڈرائیب آپ کہہ سکتے ہیں نا تیس منٹ کی میں اس کو لانگ ڈرائیب کروں گی تو میں اور میری میاں ہم لوگ پھر لگاتے کہ یہ پتا چلا ہی نہیں ہے تو پتا چلا جی آئیزنبرگ پہنچ آئے ہیں تو چھوٹا سا یہ شہر ہے بڑا خوبصورت ہے باتیں کرتے کرتے ہم وہاں پہنچ کے اور میری میاں نے جو ہے مجھے کلینکو متارا اور خود گاڑی کہتے ہیں میں پارکنگ میں لگا کے آتا ہوں تو میں پھر بڑے آرام آرام سے چل چل کے گئی اور پہلے ریسپشن میں نیچے گئی وہاں سے پھر انہوں نے اوپر وہ نمبر دیتے ہیں پھر اوپر گئی وہاں سے ایک سٹوک پہ پھر دوسرے سٹوک پہ ہمارا میرے میں تیسرا سٹوک تھا اور میرے یہ پوچھ رہے تھے وہاں پہ کیونکہ ان کو پتا نہیں چال رہا تھا وہ لنک جانا ہے ریسٹ جانا ہے پھر کہتی ہے گراڈی آوس جاؤ مطلب وہ اس طرح بتا رہی تھی یہاں پہلے چیک اپ ہوا میرا پھر ایکسری والی جگہ چلی گی وہاں پہ میرا پھر انہوں نے ایمارٹی کیا اور پھر انہوں نے ہمیں ویٹنگ روم میں بھیج دیا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا صاف سترا ویٹنگ روم تھا یار کہ اتنا پرسکون تھا یہ آسپٹل اتنا پرسکون کے میں بتا نہیں سکتی ہر چیز نیٹ گلین یہاں پہ مجھے یہ امید تھی کہ مجھے کم از کم دو گھنٹے لگیں گے یہاں پہ ہر ویٹنگ روم میں انہوں نے ایک سکرین لگائی بھی ہے جس کی اوپر انہوں نے ٹائم چلتا آپ کا نمبر چلتا ہے تو یہ بچارہ بابا بھی میری طرح اپنی ٹانگ کو ہے وہ خراب کر کے بٹھا ہوا تھا اس کی باری آگئے اور میں جب ویٹنگ روم میں اوپر جا کے بیٹھی تو مجھے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ دو گھنٹے تو مجھے بیٹھنا پڑے گا اور مجھے اتنی دیر بیٹھا نہیں جاتا تو میں اس کی طرف سکرین کی طرف دیکھ لی تھی ٹی وی کی طرف کہ مت اب میری باری آجا وہ مجھے بلائے اور اب بھی میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی تو میرے خیال میں دس منٹ میں میری باری آگئی پہلی بار اتنے عرصے میں ڈاکٹر نے اتنی جلدی ہمیں جو ہے نا بلا لیا کیونکہ یہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے پہلے یہ والی تھی میرے ڈاکٹر لکھ کے دیوئی تھی سب سے پہلے میں نے یہ پہنی یہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا پہلے میں نے یہ والی چینج کی جو تھی اپنی بنداجے تو اب تیسری ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے تو وہ مجھے مل نہیں رہی وہ تین چار میں اس پہ گئی ہوں اوٹوپیڈر کے جہاں پہ یہ بنتی ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو بشٹیل کرنی پڑے گی ٹھری ویک کے بعد آتی ہے اور پھر وہاں سے نکلی آرام رام سے پہنچی گاڑی کے پاس اور یہ دیکھے کتنا کتنا پرسکون ہے برکل جنگل میں ہے سائیڈوں پہ جاروں طرف جنگل ہے اور یہ گھر مجھے بڑا اچھا لگا بڑا خوبصورت سا یہ گھر تھا اس میں سویمنگ پول بھی تھا اور چھوٹا سا گارڈن بھی تھا اور انہوں نے یہاں پہ شپیر پلس پنایا وہاں تھا یہ چھوٹی سی کوئی فیملی کا گھر تھا کیونکہ جولے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور میں میاں کو کہہ رہی تھی کہ فیاز اب ہم جو ہے نا گھر لیں گے ایک تو پہلا شٹوک ہوگا اگر اپنا لیں گے تو پھر ہم گارڈن بنائیں گے مجھے گارڈن بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پہ پھول تو پھر بچوں کے لئے چھوٹا سا بندہ سویمنگ پول بھی بنا لیتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خاموشی ہے بلکل آپ کو چڑیوں کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آئے گی اتنی خاموشی یہاں پہ ہے اور پھر ہم پارکنگ میں آگئے کافی دور پارکنگ میں میاں نے گاڑی جو کھڑی کی ہوئی تھی اور ادھر آکے اتنی گرمی لگ لی تھی انہوں نے گاڑی کا ایسی لگائے میں ان کا بند کریں کیونکہ جو ایسی سے باہر نکلو تو فوراں بیمار اور یہ دیکھیں تخم لنگا تو میں پرکھا ہوتا ساتھ یہ روزانہ کی دو باٹلز میں بنا کے صبح و رکھ چھوڑتی ہوں اور رات تک میں ختم کر دیتی ہوں ایک چمہ تخم لنگا اور ساتھ پانی نرمل پانی تو یہ دو لیٹر یہ پیتی ہوں اور ایک لیٹر میں سمپل پانی پیتی ہوں تو یہ تھا کلینکم آئیزن بیر کا اتھو پہ دیکھا بڑا ساف ستھرا بڑا ساف ستھرا بھی وہ بھی تھا مطلب خاموش کوئی شور نہیں تھا پھر میں لیڈل پہ آگئی میاں کے ساتھ اور لیڈل پہ ہسپے عادت جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھول بہت پسند ہے اور پھولوں کے پاس آکے تھوڑا سا ہاتھ شت لگایا لیا میاں نے پھول بھی اور ساتھ پھر میں نے تھوڑا سی گروسی کی میاں پانی شاہ نہیں لے رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں جو ہوں ساتھ جو ہے جو چیزیں نہیں ہیں وہ لے لوں بہت تھگی تھی اور سفر میں ہی تھگی آتے جاتے باتوں میں ہی تھگی تھے اور پھر پانی شاہ نہیں لے کے چیزیں لے کے ہم لوگ گھر کو آگے تو یہ رہا میری آج کی روٹین تو میں نے تھوڑی سی بنائی من کا کہ میں اپنی آج کی جو ہے نا وہ بتا دوں میری روٹین آج کی آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی